السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں تالیبان مخالف بوڑھا شیر تالیبان کے ساتھ شامل حیرات کے سابق گورنر جمعیت اسلامی کے رہنما اور ملیشیا کمانڈر اسمائل خان اطلاعات کے مطابق تالیبان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تالیبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہیرات میں حکومت کا ساتھ دینے والے ملیشیا کمانڈر اسمائل خان بھی ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر تالیبان لشکر کا حصہ بن گئے ہیں سوشل میڈیا پر اسمائل خان کی تالیبان کے ہمرا تصاویر اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں واضح رہے کہ محمد اسمائل خان ایک سابق افغان جنگجو ہیں اور حال میں وہ ہیرات صوبے پر تالیبان کے قبضے میں آخری رکاوٹ کے طور پر ابرے تھے محمد اسمائل خان کو ان کے حامی بوڑھا شیر کہتے ہیں وہ نسلی طور پر تاجک ہیں اور اس برادری میں ان کے بہت سے حامی موجود ہیں وہ انیس سو چھالیس میں ہیرات کے سنداد زلہ میں پیدا ہوئے اور کافی عرصے سے سیاسی جماعت جمعیت اسلامی سے وابستہ ہیں سن انیس سو اٹھتر میں افغان فوج میں بطور ایک کپتان کام کرتے ہوئے انہوں نے کابل کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف سب سے بڑی بغاوتوں میں سے ایک کا انتظام کیا تھا اور انیس سو اناسی میں سویت حملے کے بعد اہم ترین مجاہدین کمانڈروں میں سے ایک بن گئے تھے انیس سو اسی کی دہائی میں ان کے زیرے کنٹرول ایک بڑی مجاہدین فورس تھی جو کہ مغربی افغانستان میں تھی سن انیس سو بانوے میں وہ ہیرات کے گورنر بن گئے اور اس عہدے پر انیس سو پچانوے تک رہے مگر اس سووے پر تالیبان نے قبضہ کر لیا تو انہیں ایران جانا پڑ گیا تالیبان نے انہیں اپنی قید میں رکھ لیا تھا تاہم سن دو ہزار میں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے تالیبان مخالف نوردن الائنس میں شمولیت اختیار کر لی تھی جب امریکہ نے دو ہزار ایک میں افغانستان پر حملہ کر کے تالیبان کی حکومت گرائی تو وہ ایک مرتبہ پھر ہیرات کے گورنر بن گئے ان کے حامی ان کے دور میں عوامی انفراسٹرکچر میں بہتری کی کہانی سناتے ہیں جبکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے کسٹمز ریوینیو کے نام پر لاکھوں افغانی روپے جمع کر کے وفاقی حکومت کو نہیں پہنچائے دو ہزار پانچ میں انہیں حامد کرزئی کی حکومت میں وزیر توانائیو پانی مقرر کیا گیا تھا اور دو ہزار تیرہ تک وہ اسی عہدے پر رہے سن دو ہزار چودہ میں ایک اور سابق جنگجو عبدالرب رسول سیاف اور اسماعیل خان نے مل کر مشتر کا ٹکٹ پر صدارتی انتخاب لڑا تھا تاہم و ناکام رہے اسماعیل خان کی گریفتاری کے بعد طالبان ترجمان کا بیان بھی سامنے آیا ہے بیان میں ترجمان نے کہا کہ اسماعیل خان سے عزت کے ساتھ پیشانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے میز بان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہوا پر جہاں بھی آپ ہوں